اسلام علیکم یوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماریوں اور ہر پریشانیوں سے دور رکھیں آمین سوم آمین آج کا جو ولوگ ہے وہ بہت ہی مزے کا ولوگ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لنچ کی دعوت اور دوپیر کے کھانے کی دعوت اور رات کے ڈینر کی دعوت تو ہوتی رہتی ہے لیکن میری مدر نے بولا اور ہم نے ان کو بولا کہ کیوں نہ ناشتے کی دعوت ہو جائے تو انہوں نے ہماری دعوت کرنی تھی انہوں نے ہماری ناشتے کی دعوت کی اور بہت ہی مزہ آیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سانوچز تھے کلپ سانوچز ہمیں کھانے میں تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگا ہے اس ناشتے کو ختم کرنے میں لیکن اگلوں کو جو ہے وہ اس کو ارینج کرنے میں کم از کم تین گھنٹے لگی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سپیشل پنڈی کا ناشتہ ہے جگہ جگہ سے ڈھونڈ لائے ہیں وہ لوگ ان کھانے کی چیزوں کو بہت سپیشل تھا یہ پوڑیاں اتنی فریش تھیں اور یہ کلپ سانوچز تھا اس کے اندر بوائل چکن، آملیٹ، ساری فریش ویجیٹیبلز اور چیز تھی تھری لیئر کلپ سانوچز تھا فرنچ ٹوست تھے اور وہ کالے کی نہاری جو اندرون سے ملتی ہے وہ تھی چنے علیدہ جگہ سے لیے انہوں نے سپیشل پنڈی چنے، خوشک چنے علیدہ تھے تل والے روہنی نام تھے اور مطلب کہ بہت زیادہ حلوہ تھا لسی تھی، چائے تھی اور بہت ہی مزہ آیا مجھے تو کیونکہ میں نے کافی عرصے سے ناشتے کا امور بن رہا تھا پوڑی کے چنے علیدہ تھے اور درائی چنے علیدہ تھے اتنے مزے کا ناشتہ تھا کہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا اور مجھے ابھی پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ کے پانی آئے کیونکہ اتنا مزے کا ناشتہ تھا کہ آپ لوگ بلیو نہیں کر سکتے کبھی کبھا بندے کو unhealthy food کھا لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہوتا خوش چنے آپ کو پتہ ہے پنڈی کے خوش چنے بہت مشہور ہیں یہ ایک سپیشل جگہ ہے وہاں سے ہی ملتے ہیں اور وہاں پہ کافی لائن میں لگنے کے بعد ملتے ہیں کالے کی نہاری بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اندرون بنی کی سائیڈ ہے ادھر ملتی ہے ادھر بھی کافی زیادہ رش ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ اور پوری چنے بھی بہت سپیشل تھے ساتھ میں کلپ سینوچز گھر میں بنائے تھے میری مدر نے وہ بہت سپیشل تھے چیز اور ویجیٹیبل چکن کلپ سینوچز تھے اور فرنچ ٹوست ہے روگنینا سپیشل تیل والے لگوا کے لائے تھے مجھے ابھیلال کو تو بہت مزایا تھا کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ بھائر کا ناشتہ کرتے نہیں ہیں میری ہزبن کو اتنا پسند نہیں ہے بھائر کا ناشتہ کرنا لیکن اس وقت ہمارا بھی اور ہم لوگ سارے روز کے کھانے کھا کھا کے دل تنگ پڑ گیا تھا تو اس لئے ہم لوگوں نے بولا تھا کہ چلے اب جب دعوت ہوگی تو چلے ناشتے کی دعوت کرتے ہیں تو پھر میری مدر نے جو ہے یہ ناشتے کی دعوت ہم لوگ کی کی لیکن یہ جو چیزیں ہوتی نا خاص جو سپیشل چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر سپیشل جگہوں سے ہی ملتی ہیں اور وہی مزے کی لگتی ہیں نمکین لسی تھی اور ساتھ میں دودھ پتی والی چائے تھی کڑک چائے تو میں نے بلا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ راولپنڈی کا جو مشہور ناشتہ ہے اندرون کا مشہور ناشتہ وہ کون کونسی جگہ سے ملتے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سارے کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہینا بلال شوک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکے اللہ حافظ